سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی على رسولِهِ الكریم اما بعد آج کا سبق سلیجئے آج کے سبق کی سرخی ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پارٹ نمبر 111 اب حضرت خدیجہ کا انتقال ہو گیا ابو طالب کا بھی انتقال ہو گیا تو آہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر گھر کی زمداری آئی گھر میں کھانے کی ترتیب دینا بچیوں کی ترتیب دینا گھر کے جو امور ہوتے ہیں وہ ترتیب دینا صلی اللہ علیہ وسلم بہت ٹینشن میں رہتے تھے نبوت کے کام بھی سنبھالنا گھرولت کام بھی کرنا اور وہاں حضرت خدیجہ دنیا سے رخصت ہو گئی اور اس سے پہلے دو چار دن پہلے ابو طالب کا انتقال ہو گیا تو غم کی لئے پریشان رہتے تھے تو ایک عورت تھی مکہ مکرمہ میں اس کا نام تھا خولہ بنت حکیم یہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوئی اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو خدیجہ کے نہ ہونے سے پریشان دیکھتی ہوں آپ نے فرمایا ہاں بال بچوں کی پرورش اور گھر کا انتظام سب خدیجہ سے ہی تھا باہر کے سارے کام کوئی ٹینشن ہوتا تھا ابو طالب سنبھال لیتے تھے اب میں پریشانی میں ہوں تو حضرت خولہ نے کہا کیا میں آپ کے لئے کوئی لڑکی نہ ڈھونڈوں کہیں جا کر پیغام نہ دوں آپ نے فرمایا ہاں مناسب ہے دیکھو مکہ مکرمہ میں کوئی لڑکی کوئی عورت ہو آپ ڈھونڈو اور عورتیں ہی اسے کام کے لئے زیادہ موضوع ہیں یہ آپ نے فرمایا کہ بھا عورتوں کا یہ کام ہے شادیاں کروانا ایک کرنا لڑکیاں دیکھنا عورتیں دیکھنا ایک دوسروں کے خبر دینا یہ جملہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے زبان سے نکلا کہ عورتیں ہی اس کام کے لئے زیادہ موضوع ہیں آپ نے فرمایا پھر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ خولہ کس جگہ پیام دینے کا خیال ہے خولہ نے کہا کہ اگر کماری سے نکا کرنا چاہے تو آپ کے نزدیک تمام مخلوق میں جو سب سے زیادہ محبوب ہیں اس کی بیٹی آئیشہ سے نکا فرمائے اور اگر بیوہ سے نکا کرنا چاہے تو سودہ بنت زمان موجود ہیں جو آپ پر ایمان لائی ہیں اور آپ کا اتباہ بھی کیا ہے آپ نے جواب بے کہا دونوں جگہ پیغام دے دو دونوں جگہ بات رکھ لو اللہ مالک ہے اب حضرت عائشہ کا تو کسی جگہ رشتہ ہو چکا تھا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم حضرت صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے یہ فارغ تھی حضرت عائشہ کا کسی جگہ رشتہ ہو چکا تھا یہ تفصیل باتیں بیان کر رہا ہوں تو سیدھی یہ خولہ جو ہے یہ سیدھی آئی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور کہا کہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہارا پیام دے کر بھیجا ہے صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا مجھے کوئی عذر نہیں مگر میرے باپ سے اس کا تذکرہ کرو اور جاہلیت کے طریقے پر ان کو سلام کرنا خولہ کہتی ہے کہ ہاں میں سیدھی جو ہے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے والد کے پاس گئی اور وہاں پہنچ کر جاہلیت کا طریقہ پر سلام کیا جاہلیت کا طریقہ سلام تھا گوڑ بورننگ انعیم صباحہ یہ جو گوڑ بورننگ ہے یہ جاہلیت کا سلام تھا کتابوں میں لکھا ہے انعیم صباحہ یہ کہا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خولہ نے خولہ نے کہا انعیم صباحہ پوچھا کون ہو میں نے کہا خولہ ہوں تو سودا کے والد نے تو سودا کے والد نے کہا مرحبا 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 کیسے آنا ہوا میں نے کہا محمد ابن عبداللہ ابن عبد المطلب کا آپ کی بیٹی سے پیام لے کر آئی ہوں تو انہوں نے سن کر کہا ہاں بے شک وہ شریف کفو ہے لیکن معلوم نہیں سودا کی کیا رائی ہے میں نے کہا وہ بھی آمادہ ہے سب بات پکے کر کے آئی ہوں چنانچہ یہ رشتہ تیہ ہو گیا حضرت سودا کے ساتھ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا حضرت خدی جا کے انتقال کے بعد چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور نکاح پڑھایا گیا لیکن حضرت سودا کے ایک بھائی تھے عبداللہ ابن سما جو صلی اللہ علیہ وسلم نے ہوئے تھے مسلمان نہیں ہوئے تھے جب پتہ چلا کہ میری بہن کے ساتھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح ہو رہا ہے تو انہوں نے بہت ہی ٹینشن کا اظہار کیا اور گھر میں دھمال کی سر پر خاک ڈالی اور یہ کہا میں رشتہ ہونے نہیں دوں گا باپ نے کہا بیٹا ہم تو تیہ کر چکے حضرت سودا نے بھی کہا بھی میں بھی تیار ہوں تو مخالفت کیوں کرتا ہے بعد میں یہ مسلمان ہویا حضرت عبداللہ ابن سما تو اپنی اس حرکت پر بہت نادم ہوئے جب کبھی اس کا خیال آ جاتا تو کہتے ہیں کہ میں اس دن بڑا ہی نادان تھا کہ جس رض میں نے اپنے سر پر اس وجہ سے خاک ڈالی کیا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے میری بہن سے نکاح فرمایا اس حدیث قیمہ میں احمد صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ روایت کیا ہے ایک مرتبہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت ہساتی تھی کبھی اس کے قصے بھی آتے ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت ہساتی تھی حضرت بہت ہستے تھے ان کے بات اوپر بقیہ تفصیل کل پری